اگر تم ظاہری کوئی نیکی کرتے ہو او تخفو یا پشیدہ رکھے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز چھپی بھی نہیں ہے اس ظاہری اور پشیدہ نیکیوں سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جیسے نماز ہے جماعت سے پڑھنا یہ ظاہری نیکی ہے اب کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں جماعت سے نماز اس لیے نہیں پڑھتا لوگ مجھے کہیں گے ریاکار ہے نہیں وہ تو فرض ہے حکم ہے یا میں داڑی اس لیے نہیں رکھتا کہ لوگ مجھے دیندار سمجھیں گے بال لوگ اس لیے بھی داڑی نہیں رکھ رہتے اوہ بھئی یہ تو حکم ہے جہاں حکم آ جاتا ہے نا وہاں باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں یہ ساری قصے کا آنیاں پیچھے یہ صرف نفلی عبادات کے لیے ہے کہ آپ چھپا کے کریں فرائض تو ہمارے ہے یہ اکثر اعلانی ہے اب ساری کے لیے اٹھنا ہے اور جا کے فجر اب جب ساری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو رمضان میں تو فجر عام دنوں سے بھی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے ہو رہی ہوتی ہے تو اب آپ کوئی کہے جی میں مسجد میں جاؤں گا لوگوں پتہ چل جائے گا انہیں ساری کی تھی ہے تا ہی آگیا جلدی تو میں روزہ رکھ نہیں چھوڑ دوں اس طرح نہیں ہوگا تو اس طرح کی جو نیکیاں ہیں وہ بعض کا شیطان ان چکروں میں بھی ڈال دیتا ہے لوگوں کو بلکہ صوفیہ میں ایک پورا طبقہ ہے جن کو کہا جاتا ہے ملامتی یعنی ملامت کرتے ہیں اب وہ بظاہر ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو اور اس سے وہ انجوائے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا سمجھیں ہم اللہ کے حضور نیک ہوں گے اور عجیب و غریب اوٹ پٹاں قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ کشف المحجوب میں کافی اس قسم کے واقعات موجود ہیں اگر تم نیکی کرتے ہو ظہر کر کے یا پشیدہ کر کے او تعفو عنسو یا درگزر کرتے ہو کسی کی برائی سے کسی کو معاف کر دیتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا تو دیکھو اللہ تعالی بھی تو ڈھیل دینے والا ہے قدرت والا ہے قدرت کے باوجود اللہ بھی تو اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے معاف کر دیتا ہے تو اگر تم معافی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کے علم میں ہے یقین ہے تمہیں جزا ملے گی اور وہ سورہ اشورہ کے اندر پارہ نمبر پچیس میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور برائی کا بدلہ اسی کے لیول کی برائی ہے فَمَنْ عَفَا اور جو کوئی معاف کرے وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا عجر اللہ کے حضور پکا ہو گیا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا تو عجر مل جائے گا جو اس طرح کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روش رکھی ہے کہ جو معافی کی روش اختیار کرے گا اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالی اس کو بدلہ قیامت والے دن دے گا انشاءاللہ تعالی اور زیادہ کوشش اسی روش کی کرنی چاہیے آخری درجے تک ڈھیل دینی چاہیے کسی کو فوراں بدلہ اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی بھی تو ایسا نہیں کرتا بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا قیامت والے دن اللہ تعالی اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا یہاں پہ کسی کو کسی کا عیب پتہ چل جائے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں ہاں اگر وہ بندہ ایسا ہے جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا مذہبی پیشوا ہے اور وہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اس کو تو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے لیکن ایک عام انڈویجول کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرتا اور اس میں بھی اس کی وہ چیز ایکسپوز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ افیکٹی ہیں بالکل پرسنل لیول کی چیزیں جو آپ کے علمے ہیں وہ تو اس کے پر گفتو کرنا غیبت ہے جب گفتو کرنا غیبت ہے اور حرام ہے اس کو ایکسپوز کرنا تو اس سے بڑا حرام ہے لیکن بعض اوقات غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے جسنا اگر کوئی شخص اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لئے کہیں پہ گیا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے فلان بچے کے بارے میں اور آپ کو پتا ہے کہ پورا محلہ اس سے پناہ مانگتا ہے تو آپ کا یہ کام ہے کہ اس کی غیبت کریں ایسی صورت میں غیبت کرنا واجب ہے امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں بعض جو تقوی کے حیزہ والے لوگ ہیں نا ان کا بھی رد کیا ہے تابعین تبا تابعین کی اقوال کی روشنی میں کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو حدیثیں گڑنے والے ان کی برائی بیان نہ کریں یہ غیبت ہے تو انہوں نے بتایا کہ علم حدیث میں اسماع و رجال کا علم تو ہے ہی سارا غیبت ہے اور یہ وہ غیبت ہے جو کرنا واجب ہے نہ کرنا حرام ہے یعنی جب تک آپ جھوٹے رابیوں کا نہیں بتایں گے یہ قذاب ہے اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا تو وہ جو رسول اللہ کے ریفنس سے باتیں بیان کر رہے ہیں وہ تو پھر خود ہی بنا کے بیان کرے گا پھر آپ اس کے نام پہ دین کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں گے اسماع و رجال کا پورا علم رابیوں کو پرکھنے کا پورا علم یہ غیبت کے اوپری تو کھڑا ہے اور مرے بے مندوں کی غیبت ہے یعنی آج اگر ہم کہتے ہیں فلان رابی جو ہے زیب تھا تو مر چک ہے زندہ بھی نہیں ہے تو یہ وہ غیبت ہے جو کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے دین افیکٹ ہو رہا ہے عام مسلمان کے لئے یہ حکم ہے کہ اس کے لئے پردہ پوشی کی جائے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کو اپنے قریب بلائے گا ایمان والے مومنین میں سے ایک مومن کو اور پردہ فرمالے گا یعنی اس کا اور مخلوق سے پردہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو نے دنیا میں یہ کیا یہ کیا یعنی اس کی غلطیاں گنوائے گا اور وہ گمان کرے گا کہ لو جی مارا گیا میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا اب بھی پردہ رکھوں گا لیکن اس میں لفاظ ہے مومن مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی دین پر چلنے والا ہوگا کوئی شخص ہنڈر پرسن پر فیٹ نہیں ہو سکتا تو کاؤنٹیبلٹی اس کی بھی ہو جائے گی کہ یار اگرچہ تیرے نیکیاں گناہوں پر بھاری ہیں لیکن یہ یہ کام تو نے دنیا میں کیے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ گنوا کے نا بیسیکلی بتائے گا کہ دیکھ میں اگر پکڑنا چاہتا تو اس بات میں پکڑ سکتا تھا لیکن درگزر کیا معاف کر دیا تو معافی کی روش اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرنے والا ہے اور اسی کی ترقیب دلاتا ہے اب مجھے بتائیں جو اللہ ان کوالٹیز کا مالک ہے اس کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا دے جی فضائل امال میں لکھا ہے کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جو بندہ وضو کرتا تھا نا تو وضو کرنے سے جو گناہ دھلتے ہیں نا وہ ان کو نظر آ جاتے تھے کہ اس نے فلاں برائی کی اس نے زنا کیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا تو وہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے یہ گناہ دھلتے ہوئے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے اور دوسری بات یہ ٹیکنیکلی غلط ہے وضو کرنے سے تو زنا معاف ہی نہیں ہوتا وضو کرنے سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں وضو کرنا یا دنیا کی بڑے سے بڑی بھی کوئی نیکی گناہ کبیرہ سے تو معافی کا نہیں ہوتا بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفار ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود سب سے بڑا گناہ ہے اس روح عرض کا یہ نہیں ہوتا ہے کوئی شخص ایک جمعہ پڑے ادھر سے اگلا جمعہ پڑے بیچے لیساری نمازہ معاف نہیں حضور نے فرمایا اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے لہٰذا درمیان کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان فرائض کے اوپر موندی اختیار نہیں کرتا اور حرام سے نہیں بچتا نیکیوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں عذاب قبر تمہیں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوں گے تو صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات سنوایا بھی نہیں گیا تو بات کے لوگ کہتے ہیں ہم قبروں کے حال بھی دیکھ لیتے ہیں کانیاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رکے صحابہ نے کہا کیوں رکے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھاتا تھا پھر حضور نے ایک ٹینی توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخویف ہوگی صحابہ کونی عذاب قبر نظر آیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضور کا ایک مدعم نامی غلام تھا جو آپ کا سفر میں سواری کا کجاوہ کستا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو شہادت مبارک کس کو وہ کہہ رہے تھے صحابی ہو آپ نے مرمایا تم اسے مبارکیں دے رہے ہیں اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے صرف ایک چادر چوری کی تھی مالِ غنیمت کی اور وہ آگ کی اس کو پینا دی گئی ہے تو صحابہ کو تو آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے تو بابوں کو کدے سے کشف اور یہ چیزیں نظر آ جاتی پھر صحابہ اکرام اپنے گھروں میں دوڑے اگر کسی نے کوئی رسی بھی اٹھائی تھی یہ سمجھ کے کہ اس کا تو مالِ غنیمت میں کوئی ورث نہیں ہے وہ بھی آکے مالِ غنیمت میں جمع کروائی کہیں پکڑنا ہو جائے تو صحابہ اکرام کو تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی اور ان کے بابوں کے دعوے سنیں وہ کہتے ہیں ہم میں قبر کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں مجھے اللہ دکھاتا ہے اللہ دیکھانا ہے تو انہوں گھاندہ رہے اللہ صحابہ نو نہیں بغیر جو سب سے زیادہ حق دار تھے ان چیزوں کے دیکھنے کے کیونکہ ان کے ذریعے دین آگے پھیلنا تھا یہ غیبی خبریں ہیں سورہ آل امراند کی عید نمبر 179 ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے بلکہ وہ چون لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آو امتیوں کا کام ہے رسولوں کی غیبی خبروں پر ایمان لانا اور یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے بابے یہ دیکھ لیتے ہیں فضائل امال میں تو یہاں تک لکھا ہے حضور کی وفات کے عالم ساڑھے چھے سو سال بعد کا واقع ہے شیخ کرتبی کا زمانہ وہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نوجوان تھا جسے کشف ہو جاتا تھا کون جنت میں ہے کون جہنم میں تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا شاید یہ ویسے ہی گپیں مارتا ہے اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو ایک نصاب میں نے سمحال کے رکھا ہوا تھا ایک بندل آف سیونٹی تھاؤزنڈ کلمہ شریف ٹی سی ایس کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا بس اس پر ڈریس لکھنا تھا سٹیکر لگانا رہندہ سی میں فرن سٹیکر لائیا یعنی میں نے دل میں اس کو اس آلے سواب کر دیا اور کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری ماں کو بخش دیا گیا تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے دو فائدے ہوئے ایک تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ دیز ٹھیک ہے یہ ستر ہزار دفعہ کلمہ کسی کو بخشنے سے چاہے انہیں کام چک کے رکھا ہوا ہے وہ دیم مغفرت ہو جاندی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے کشف کی بھی تصدیق ہو گئی کہ واقعی مطلب وہ ٹھیک بول رہا تھا پہلے یار یہ کشف کی تصدیق تو تاب ہوگی جب آپ بھی دیکھ رہے ہوں جو مرضی کو بولتا رہے اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کوئنسائیڈ کر گیا اور ایک سارے کا سارا معاملہ ہو گیا تو کانییں بنائی ہوئی ہیں اب یہ پچھلے دنوں اقرار الہسن صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے نا اس میں وہ ایک سید بنا ویا اور وہ گرم کر کے نا وہ درانتی سی وہ اپنی زبان پر رکھتا ہے کہتا ہے اصلی سید کی نشانی ہے کہ وہ رکھتا ہے وہ آپ تو گرم کر کے رکھ سکتا ہے اسی گرم کر کے رکھی نا تو پھر کوئی سید نہیں بچڑا دازہ کرو یاد اس طریقے سے ہوتا ہے اصلی سید تو وہاں جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھایا چاہنا تو نبی علیہ السلام کے تو اپنے دانت چار شہید ہو گئے ہیں غزبہ احد میں بخاری مسلم میں آتا ہے اور صورت العراف میں آیا کہ نبی تم فرماؤ اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائییں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں خیر کثیر سمیٹ لیتا ظاہرہ جس کو مستقبل کا پتہ چال جائے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے وہ تو پہلے پلان کر سکتے ہیں تو یہ خامخہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں باقی یہ مجھے زمنا یاد آگیا ہے کیونکہ وہ مولانا تکی عثمانی صاحب آپ اندازہ کریں یہ لوگ علماء کو پڑھا کے فارق کرتے ہیں تو آخر میں اپنی مور کیا لگا رہے ہیں یہ باتیں ہی ہو آخری درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ سنا رہے ہیں کہ جی امام انیفہ کو گناہ دلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے آپ مجھے بتائیں جس مولوی کو درس نظامی کے کورس میں مفتی عظم پاکستان یہ کہانی کرا کے رخصت کریں گے انہیں اکے جا کے وڈیاں کہانییں کرانی ہیں نا کوئی قرآن بیان کرو کوئی حدیث بیان کرو کہانییں کرا کے دو آگے اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا انہالے بھی کہتے ہیں آپ نے پتا چل کہہ جی کابرین کو کیسا بنایا تھا ایک کابر کی تو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا مفتی عظید صاحب کی تو کابرین کو ایسا بنایا ہوا ہے پرانے کابرین کی بھی میں نے آپ کو بتا دیئے قاسم نوتبی اور رشید احمد گنگوئی صاحب پبلکلی وہ آپ نے سننی لیا اللہ نے ایسا بنایا تھا جی ان کے کابرین کو مزے لے ان کے کابرین کے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپانا پڑتا ہے اور مولوی وہ ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپانا پڑتا ہے یہ وہ لوگ ہیں موسیقی موسیقی